سو ناؤ برایٹ کونگ گروپ اور آج ہم اس کی وہ ڈیٹیل میں کور کریں گے جو بھی پروبلمز ہے برایٹ کونگ گروپ کی وہ آپ کے سامنے رکھنے والا ہو آپ نے یہاں پر جو ایک ڈی ایچ ایفل اور بی سی جی کا یہاں پر ہیڈ لائن تو دیکھ لی ہوگی کیا ہوا تھا ڈی ایچ ایفل میں اور کیا آپ کے مند میں ایسا ہی ڈر ہے بی سی جی کو لے کر یہ میں کلیر کرنے والا ہوں ابھی دیکھیں 41.05 کا پرائس چلا ہے اور ابھی نا میں آپ کو بتا دوں بہت ہی بہترین طریقے سے آج برائٹ کم گروپ نے اپنے آپ کو سمجھا لیا مطلب آپ آئی ٹی کے بڑے بڑے شر دیکھیں تین سے پانچ پرسنٹ کے آس پاس گرائے انفو سیس سے آپ چار ساڑھے چار پانچ پرسنٹ کے آس پاس گرائے ٹی سی اس وہ ریکاور نہیں ہوا مارکٹ ریکاور ہو گیا آئی ٹی انڈیکس ریکاور نہیں ہوا کہ آپ نے اس چیز کو نوٹس کیا لیکن پھر بھی یہاں پر بہت بہت صحیح طریقے سے باریکی طریقے سے برائٹ کم گروپ نے آج بچا ہے 41.05 ہے بھلے ہی آپ کو سرکیٹ نہ لگا کوئی ضرورت نہیں ہے لیکن لوہ سرکیٹ بھی نہیں لگا بہت اچھی بات ہے ٹیکنیکلی یہاں پر جو ہے اسے رہنے چاہیے چالس کیوپر بہت ضروری ہے تو ابھی چلیے یہاں پر ہم اپنی بات کو پورا کرتے ہیں آگے بڑھتے ہیں تو ابھی آپ کہو گئے کہ ڈی ایچ ایفل کا نام کیوں جوڑ رہے ہیں اس کے ساتھ دیکھ یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں ڈی ایچ ایفل ایک پرفیکٹ ایکزامپل ہے اور یہس بینگ بھی ایک ایک ایکزامپل ہے لیکن میں ڈی ایچ ایفل لے لیا ہے کوئی دکت کی بات نہیں آپ یہس بینگ کے ماننے کی چلیے لیکن یہس بینگ میں تھوڑی سی اور بڑھنا پڑتا بھائی ڈی ایچ ایفل کو لے کے چلتے ہیں اب اگر نئے لوگ جو انویسٹرز ہیں وہ ڈی ایچ ایفل گوارے میں اگر نہیں جانتے تو آپ جان لیجیے کیونکہ اس کا جاننا بہت ضروری ہے ڈی ایچ ایفل کا پورا نام ہے دیوان ہاؤسنگ فائننس لیمیٹیڈ اور ہاؤسنگ فائننس میں یہ نمبر بڑھن کمپنی ہے تھی مطلب تھی ایک ٹائم پر تھی اس سے اگر آپ دیکھیں لائی سی ہاؤسنگ فائننس آپ کا انڈیابل ہاؤسنگ فائننس ہاؤسنگ فائننس کے کوئی بھی کمپنی ہو دیوان ہاؤسنگ فائننس سے پیچھے ہی رہتی ایفن یہاں پر میوچر فنڈ بہت تھے دیوان ہاؤسنگ کے لوگ پیسہ لگاتے تھے ان سکیمز پر بہت سارا بڑا کاروار کر رکھا تھا لیکن اس کاروار کوئی پیچھے جو ہے نا وہ بہت بڑا ایک راج چھپا ہوا تھا اور یہاں پر نا وہ راج نا اس کو لے ڈوبا اس کا شیئر بگ گیا ایک روپے پر ایک روپے پر یہ ڈیلیسٹ ہو گیا پیرامل گروپ نے اس کمپنی کو کھری لیا ختم بات ختم اس کے اسیٹس لے لیا ایکچولی اور ڈیلیسٹ کرا دیا اب ڈی ایچ ایفل میں ایسا کیا ہوا تھا کہ اتنا برا حال ہو گئے چھے سو چونسٹھ کا شیئر دس روپے ایک روپے میں بگ گیا بھائی ایسا کیا ہو گیا کیا ہو گیا بھائی تو یہاں پر ہوا کیا تھا کہ فرجی بڑا ہوا تھا بہت بڑا ڈی ایچ ایفل کی جو پرموٹر تھے وہ ایکچولی گیم کھل لے تھے اصل میں ڈی ایچ ایفل لون بانٹا تھا تو اتنے لوگوں کو لون بانٹا ہی نہیں تھا ایکچول میں ڈی ایچ ایفل فرجی ایکاؤنٹ اوپن کر کر لون بانٹا تھا اور اس فرجی ایکاؤنٹ کو لون دے کر نا وہ کچھ ایسی کمپنیز میں لگا دیتا تھا جو خود کی کمپنی بنائی ہوئی ہوتی تھی اور یہاں پر جو ہے اس کمپنی سے منافع یا کچھ اور چیزیں لے لیتا تھا ایٹو جیٹ جو کچھ ملتا تھا بس ہو جاتا تھا ایک جگہ پیسہ گھوم کر رہ گیا تھا لیکن جب ایک رسل بلوئر نے یہاں پر جو خبر دی کہ ڈی ایچ ایفل میں فرجی بار چلا ہے تو بھئی جب چیک کیا گیا تو پتہ چلا کہ ہاں بھئی ہے جانکاری تو صحیح ہے یہاں پر بہت گڑھوڑ چلی ہے ڈی ایچ ایفل میں اور پھر پکڑے گئے ڈی ایفل کی پرموٹر اس کے بعد شیئر ہو گیا دھڑام ختم کہانی ریٹیل کا پیسہ برواد لیکن اس کے ساتھ ایک اور انسان تھا جس کا پیسہ برواد ہو گیا پس اس کے ساتھ میوچر فنڈ اور وہ انسان کوئی بچہ بچہ جانتا ہے اسے وہ تھے سری راکش جنجن والا جی اور ان کا سات سو کروڑ روپے برواد ہو گیا ڈی ایچ ایفل کے اندر can you imagine this 700 کروڑ even یہاں پر میوچر فنڈ جو پیسہ لگائی تھی ڈی ایچ ایفل کی شیئر پر ان کا پیسہ بلکل چوپٹ سرکان نے کمپنی بکوا کر اسیڈ بکوا کر یہاں پر جو پیسہ ہاتھ میں لگا وہ کچھ سکیمز بالوں کو ہاتھ میں دے دیا بھائی پیسہ لوٹا دیا بس کانی ختم یہاں پر ڈی ایچ ایفل گیا اب یہاں پر اس کا سمجھنے کا ریزن گیا ہے میں نے یہاں پر کیوں لیا ہے ڈی ایچ ایفل کو دیکھئے جب آپ کہتے ہیں کہ دس اجار بیس اجار شیئر لے کے رکھے ہوں اور دس اجار بیس اجار شیئر لے کے رکھیں آگے کے لیے بھائی رکھے رہیں گے اور ہم یہ کریں گے وہ کریں گے ایک جگہ پیسہ پہلی بات تو کبھی لگا ہوئی نہیں پہلی بات ایک جگہ پیسہ بلکل مت لگائی ہے یہ میں اسی لئے کہہ رہا ہوں کیونکہ کل آپ ہی پوچھ رہے تھے کہ یہاں پر کوئی ریکمینڈ کیوں نہیں کرتا ریکمینڈ کوئی بات کیوں نہیں کرتا برائٹ کونگ گروپ کی اوپر کوئی بڑا چینل جو ہے جو بھاری برکم جو دس لاکھ سبسکرائبر ہیں جن کے میمبر ہیں ان کے تو ان کے سامنے یہ بات کیوں نہیں اور بیس جی کو ہمیسا ہٹا کیوں دیتے ہیں سائیڈ میں کیوں ہٹا دیتے ہیں تو اس کا ایک بڑا ریزن ہے آپ کا ریسیویبلز ٹریڈ ریسیویبلز سے یہاں پر جو ہے ایک بڑا سمسچہ ہے دیکھیں پروفٹ فرم آپریشنز جو ہے یہ آپ کو کیس فلو میں ڈیٹیل ملے گی یہ مارچ 2022 کی ڈیٹیل ہے اور اس کے بارے میں میں آپ کو بتا چکا ہوں ڈیٹیل میں پورے ریسیویبلز ٹریڈ ریسیویبلز کے اوپر ڈیٹیل میں بیڈیو بنا کر میں نے آپ کو دکھائی ہے پندرہ سو تین کروڑ کا پروفٹ ہوا کمپنی کو مارچ 2022 ہے پورے اینویل ریپورٹ کا اگر دیکھیں تو پندرہ سو تین کروڑ کا پروفٹ ہوا اس میں سے ریسیویبلز ان کے دیکھئے سات سو اکسٹھ کروڑ روپے کے ٹریڈ ریسیویبلز ہے یعنی کی ادھاری ہے ان کو لینا ہے اتنا پیسہ سات سو اکسٹھ کروڑ روپے جو ہے وہ کمپنی کے اندر آنا ہے یعنی کی انہوں نے کام تو کر دیا لیکن پیسہ وہاں سے ملا نہیں ہے ان کمپنیوں سے تو یہ آنا ہے تو باقی تو آپ کا پروفٹ ہے باقی یہ جو سات سو اکسٹھ کروڑ کی جو فگر ہے وہ ابھی آپ کا آنا باقی ہے ٹھیک ہے بات ختم کرتے ہیں ابھی یہ دیکھئے اس کا 2021 مارچ میں کتنا ٹریڈ ریسیویبلز تھا تو آٹھ سو چیاسی کروڑ کا پروفٹ تھا جس کے آگے آپ کا ون انڈیٹ پورٹی فورٹی فورڑ روپیز کا یہاں پر جو ہے ٹریڈ ریسیویبلز تھا تو پہلے پروفٹ کی طلعہ میں ٹریڈ ریسیویبلز کم تھے لیکن اس وقت جو ہے وہ فپٹی پرسنٹ ٹریڈ ریسیویل ہو گیا ہے جی ہاں فپٹی پرسنٹ اسی لیے اس کو جو ہے نا لوگ پیچھے اڑی آتے ہیں اس سے اور یہ چیز میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ ٹریڈ ریسیویبلز ایک بڑی پرابلم ہے لیکن جب ہی بھی میں کرتا ہوں یہاں پر ٹریڈ ریسیویبلز کی بات تو میں ایفیل انڈیا کو اس کے سامنے جب بھی دیکھتا ہوں تو ٹریڈ ریسیویبلز تھوڑی سی ٹینسن کم ہو جاتی ہے کیونکہ مارچ دو یار اکیس میں ٹریڈ ریسیویبلز کی سنکھیا آپ ایفیل انڈیا میں دیکھئے 131 کروڑ کا پروفٹ پروم آپریشن تھا اور یہاں پر ریسیویبلز جو ہے وہ مائنس 31 کروڑ کے تھے یعنی 131 کروڑ کا جو پروفٹ ہوا تھا اس میں سے 31 کروڑ روپے باقی کمپنیوں سے آنا تھا یہ 131 کروڑ آپ کے نمبر آپ کے بیلنس سیٹ پہ تو آ گئے لیکن 31 کروڑ آپ کے پاس آنا ابھی بھی باقی ہے یعنی سیدھا سیدھا 100 کروڑ کمپنی کو کل ملا کر ملے اس کے بعد 31 کروڑ آنا باقی ہے لیکن مارچ دو یار بائیس میں کیا ہوا ایفیل انڈیا کے اندر 244 کروڑ کا یہاں پر پروفٹ فرم آپریشن ہوا 131 کروڑ سے بڑھ کر 244 کروڑ پہنچ گیا ٹھیک ہے نا یہاں پر کلیر ہو گئی لیکن یہاں پر ہوا گیا ٹریڈ ریسیویبل مارچ دو یار بائیس میں ایفیل انڈیا کی جارہ دیکھیں 31 کروڑ سے بڑھ کر 129 کروڑ پر ٹریڈ ریسیویبل پہنچ گئے اور آپ کا یہاں پر آپ کی بات یہاں پر ادھوری رہ جاتی ہے یا تو بڑھ کر گروپ کے اوپر یہ دیکھ کر پیچھے اڑ جائیں کہ ٹریڈ ریسیویبل کی سنکھیہ 50% ہے تو پھر ہم ایفیل بھی کیوں لیں یہ سب سے بڑی بات ہے میں بڑھ کروڑ کا کوئی لیگل ایڈوائز ہم نہیں ہوں میں صرف نویشک ایک اینیلیسٹ ہوں اور میرا اینیلیسٹ کرنا ایک میرا فرج ہے بھائی سابسی بات ہے اگر ہم برائٹ کم گروپ کو دیکھ رہے ہیں تو اس کے کومٹیٹر کو بھی دیکھنا جروری ہے کہ اس کے اندر کیا چلا ہے سدلی ایفیل انڈیا کے اندر ٹریڈ ریسیویل کیسے بڑھ گئے تو یہ ایک بڑا کوششن مارک ہے ہم برائٹ کم گروپ کو کیوں دوسری ٹھہراد ہے ہم ایفیل جو ایک نمبر ون پیڈگری جیسے ہم کہتے ہیں نمبر ون کمپنی کہتے ہیں کیوں ہم اس سے پیچھ اٹھتے ہیں اس بات سے پیچھ اٹھتے ہیں تو اسی لیے میں برائٹ کم گروپ کا انیلائز جو کرنا جو ہے نا وہ میں اس چینل پر زاری رکھے ہوں اور آپ کو ڈیٹیل دیتا رہتا ہوں اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں آپ ریکمنٹ کر رہا ہوں کہ لو ہی بھائی برائٹ کم گروپ آپ لو ہی بھائی اگر آپ کو اچھا لگتا ہے برائٹ کم گروپ آپ خرید دیئے میرے اس سے کوئی لینے دینا نہیں کہ 10,000 لے کمپنی آیا وہ ہاؤس سنگ فائننس کی نمبر ون کمپنی تھی اس کے بارے بھی نیویسٹرز کو کیا پہلے سے پتا ہوگا کسی کو نہیں پتا کیا چل رہا تھا بھائی جو آپ کے سامنے نمبر دیکھ رہے ہیں آپ بہت بڑے نیویشہ ہیں آپ کمپنی کے اندر جا کر اس کی آپ جو ہے جانچ کر سکتے یا بات کر سکتے مینیجمنٹ سے کیا اس کے سامنے نمبر آ جائیں وہ تو کھل کے رکھ دیں گے تو یہ ایک بھئی ایک 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 مارکیٹ میں اگر جو کچھ ہونا ہوگا آپ کو نہیں پتا باقی ساری ریپورٹ تو ہے تو آپ ان شیئر میں پیسہ ڈالتے ہو رسک آپ کے ساتھ ساتھ کیوں نہ ہو شیئر گھنے میں ٹائم نہیں لگتا ہے دھیان رکھئے گا تو یہ جرا سو سمجھ کے پیسہ لگایا بھائی ایک ہی اگر اگر آپ دس ہجار شیئر اٹھا رہ ہو تو آپ کے پاس رسک بھی ہو چاہیے یہ مط بول نہ کہ میں رسک کے اندر نہیں ہوں رسک ہمیں ساتھ ساتھ چلے گا دیان رکھے گا اور اب نے ریسینٹ لی نکسن پٹیل کو آتے ہوئے دیکھا کمپنی کے اندار نکسن پٹیل کچھ ہٹم نام نہیں ہے بھائی ہم لوگ ایڈوائزری میں یہ شامل ہے دیان رکھے گا دو جار بائیس میں جو گورنمنٹ آف انڈیا کوانٹم کمپیوٹنگ کو لے کر جو پروژیکٹ ہے اس میں نکسن پٹیل جی ایز ایڈوائزر اس میں شامل ہے ایز ایکسپرٹ اس کے اندل لیے گئے ہیں اپوائنٹ کیے گئے ہیں تو نا یہ اپنے آپ میں یہ بڑی بات ہو جاتا ہے کہ ایسے لوگ جب جھوڑ رہے ہیں تو پھر ان کے جھوڑنے کا ایسی کمپنی سے مطلب کیا ہے تو کچھ چیزیں یہی دیکھتے ہیں ہر چیز ہم سمجھ نہیں سکتے ہیں ہم صرف اندازہ لگا سکتے ہیں لیکن پوری چیز سمجھ جائے ایسا نہیں تو اس ویڈیو کا پورا ایک کنکلوزن کیا نکلا پہلی بات آپ مارکٹ کے اندر ہیں تو آپ کو رسک مینجمنٹ کا پتہ ہونے چاہئے کتنا آپ رسک لے سکتے اسی حساب سے نویش کر رہے ہیں سب سے پہلی بات جو بھی ایک دم اچھل کوت کر رہے ہیں بھی نہیں جب کوئی خبر ان کو ملے گی کچھ بتا دیں یا کچھ کہ رہے ہیں تو ہی یہاں پر جانچ کریں گے بیٹھتی بہت بڑے لیول پر جانچ ہوتی ہے کمپنی کی ایک ڈیٹیل کو چیک کیا جاتا ہے تو صرف سی بھی دم ہے بھائی اتنا آپ کر لیں باقی ادروائز کسی بھی انویسٹر کسی کی بھی اتنی دم نہیں ہے تو اگر اتنا ہی دم ہوتا تو میوچل فنڈ والے ڈی ایش ایفل کو بہت پہلی سمجھ جاتے کہ 600 روپے پر شیئر برواد ہے ایسا کچھ ہوا نہیں میوچل فنڈ برواد راکی جن سمجھ میں نہیں آ رہا دن اپنا ڈیسیجن آپ لیجئے کسی اور جگہ دیکھو جسے لگتا ہے کہ میں رسک لے سکتا ہوں وہی نویس کرے ہے کیونکہ یہاں پر خبریں بہت زیادہ اڑ چکی ہیں رسک کی مانا جا چکا ہے تو آپ اپنے حساب سے چلے اگر آپ اگر مجھے چیز صحیح دکھ رہی ہے میں انیلائز کر دوں گا مجھے بیٹ گروپ میں دکھ رہا ہے میری بہت بڑا concern میں لے بیٹ تا تی ریزلٹ میں نمبر نہیں آیا تو ایک تینسن والی بات ہو گئی تھی تو ایفل انڈیا میں لے ایفل انڈیا میں بڑیا کمپنی ہے تو پچاس پرسنٹ کو کروس کیسے کر گئے تو یہاں پر جا کابو میں کرنا بنتا ہے جب ایسے کمپنی میں چلی رہا ہے تو یہاں پر بھی چل رکھنے کا کوئی مطلب ہی کیوں ہے تو اگر لوگ پیچھے اٹ رہے ہیں تو آپ کے سامنے چیزیں ہیں تو امید ہے آپ میری بات بہت اچھے سا سمجھ گئے ہوں گے اگر آپ کو کوئی بھی پروبلم ہے کچھ بتانے کچھ کہنا ہے تو دیکھنے بہت نماز دوستو